دیکھئے جو کل یہ واقع ہوا پہلے تو میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں اس چیز کی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو انسان اپنی روزی روٹی سڑک پہ کمانے جاتا ہے دن بر تو وہ وہی انسان جانتا ہے کہ اس پہ کیا بیٹھتی ہے دن بر وہ کیسے اپنی روزی روٹی کماتا ہے وہ اپنے آیال کو کیسے پالتا ہے یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کمیشنر صاحب کو یہاں پہ آئے ہوئے گہرہ مہینے ہو گئے ان کو کل سے یاد آیا کہ لالچوک میں انکوروجمنٹ ہوئی ہے سٹریٹ وینڈرز دوبارہ حالانکہ ان کا جو سمارٹ سیٹی کا آفیس ہے وہ لالچوک میں ہی ہے یہ وہاں دن میں چار بار جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ووڈ بینک کی سیاست ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کو ستایا جائے تاکہ یہ جو ہے ان لوگوں کی کل الیکشن میں مدد کرے مگر کونسٹویشن اپ انڈیا نے ہر ایک انسان کو اپنا فینڈمنٹل رائٹس دیا ہے ہم اس کی خلاف فرضی نہیں ہونے دیں گے اور نہیں ہم خود کر سکتے ہیں اب انہوں نے کل آرٹیکل اکیس کی خلاف فرضی کی ہے میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایسا کبھی نہیں ہوگا میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کل تکلیف پہنچی ہے یا جن لوگوں کو وہاں پہ سامان توڑا گیا جن لوگوں کے وہاں پہ زبردستی اٹھایا گیا میں نے کہا کہ ایک آئین کی خلاف فرضی ہوئی ہے کل تو میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جو میار صاحب نے کل مس لیڈ کیا اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن جو کمشنر صاحب آتھر آمیر خان صاحب ہے جو انہوں نے وہ اس این سی کے پورٹل پہ ٹیویٹ کر کے یہ بتایا کہ جو وہاں پہ دکاندار ہے وہ وہاں پہ پٹری والا نہیں وہاں پہ دکاندار ہے آپ نے خود دیکھا میں نے اس کو بھی بلا کے لائے تھا حالانکہ اس کا کچھ نقصان بھی ہوا تھا اس کو ہم نے کچھ پیسے بھی دیئے تھے مگر اس نے نہیں لیے اس نے بولا چلو میرے مقدر میں نقصان ہی لکھا تھا تو مگر میں پچھلے بیس سالوں سے وہاں پہ اپنی جو روزی روٹی ہے وہی کمارا ہوں میرے پاس کوئی دکان نہیں ہے آپ نے خود اس کی زبانی یہ کہانی سنی اور ہم میں موکے بی بھی گیا میں نے وہاں پہ آپ نے کچھ کارپریٹرز بھی بیجے وہاں سے معلوم کروایا کہ اس کی وہاں پہ دکان نہیں ہے تو یہ یہاں کی گورنمنٹ کو مس لیڈ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو جھوٹ بوڑ رہے ہیں پہلے تو میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ میرے صاحب کو گھر بیٹھے ایسے معلومات کون دیتا ہے ایسے جھوٹے معلومات میرے صاحب کو گھر سے بہار آمیر خان صاحب ہے جو انہوں نے وہ ایس ایم سی کے پورٹل پہ ٹی ویٹ کر کے یہ بتایا کہ جو وہاں پہ دکاندار ہے وہ وہاں پہ پٹری والا نہیں وہ وہاں پہ دکاندار ہے آپ نے خود دیکھا میں نے اس کو بھی بلا کے لائے تھا حالانکہ اس کا کچھ نقصان بھی ہوا تھا اس کو ہم نے کچھ پیسے بھی دیئے تھے مگر اس نے نہیں لیے اس نے بولا چلو میرے مقدر میں نقصان ہی لکھا تھا تو مگر میں پچھلے بیس سالوں سے وہاں پہ اپنی جو روزی روٹی ہے وہی کمارا ہوں میرے پاس کوئی دکان نہیں ہے آپ نے خود اس کی زبانی یہ کہانی سنی اور ہم میں موکے بی بھی گیا میں نے وہاں پہ اپنے کچھ کارپریٹرز بھی بیجے وہاں سے معلوم کروایا کہ اس کی وہاں پہ دکان نہیں ہے تو یہ یہاں کی گورنمنٹ کو مس لیڈ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو جھوٹ بوڑ رہے ہیں پہلے تو میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ میر صاحب کو گھر بیٹھے ایسے معلومات کون دیتا ہے ایسے جھوٹے معلومات میر صاحب کو گھر سے باہر آنا چاہیے کارپریٹرز میں آنا چاہیے لوگوں سے ملنا چاہیے حالانکہ میر کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ شہر کو بنانے میں کام کرے وہ شہر کو بنائے میر کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ شہر کو بگاڑے میں اپنے ایک اونوریبل میر صاحب سے بھی گزارش کروں گا اس میں ایک باجزہ بتا ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے ہمیں ان وینڈرز کے جو بھی مطالبے ہیں ان کی باز آبادکاری کے لیے کچھ سوچنا چاہیے یہاں پہ ان کو کیسے رہیبلیٹیٹ کیا جائے میں نے کہا ابھی آپ کی وسادت سے میں نے ابھی بھی کچھ میڈیا والوں سے بات کی وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال ہم نے یہاں پہ اونوریبل لیفٹن گورنر صاحب نے یہاں پہ ایک وینڈنگ زون کا اناؤگریشن بھی کیا ہے ابھی تک وہ وینڈنگ زون وائی سے ہی پڑا ہے وہاں پہ کسی کے الارٹمنٹ نہیں ہوئے ایک پروب ہونا چاہیے اگر ایک سال اناؤگریشن کو ابھی تک وہ الارٹمنٹیں کیوں نہیں ہوئی ابھی تک وہاں پہ رہیبلیٹیٹ بندے کو کیوں نہیں کیا گیا اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری کا ابھی عالم ہے یہاں پہ پڑے لکھے نوجوان جو ہے وہ ان وینڈنگ زونوں میں اپنا جو وینڈنگ زون کے باہر کسی بھی جگہ بیٹھ جاتے ہیں سڑک پہ تو اپنا روزگار چلاتے ہیں تو گلت بات ہے میں نے کہا کہ آپ کو سمیدان میں کانسٹویشن نے یہ حق نہیں دیا ہے ہمیں کہ ہم کسی کو فورس بلی ان چیزوں سے روکے یہ ان کا بنیادی حق ہے اور میں پھر سے معافی چاہتا ہوں جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے اپنی طرف سے ایز اے ہومن بینگ میں بہت دکھ ہوا مجھے یہ سنکے کہ وہاں پہ ایس ایم سی دوارا لوگوں پہ زوم ہوا ہے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ جس میں ایس ایم سی کی انٹی انکروچمنٹ گونی خن میں ایک جو دکاندار صاحب ہیں ان کے دکان کے باہر ایک پٹری لگی ہے اس سے کنفسکیٹ کر کے امپاؤنڈ کر کے سامان لے رہے ہیں اور وہ گاڑی کے پیچھے باغ کے کمپلین کر رہے ہیں کہ میں نے کیا کسی کا بگاڑا ہے دو تین چیزیں پہرے کلیر ہوں وہ سٹریٹمنڈر نہیں ہیں ان کی دکان ہے وہاں پہ اس مارکٹ میں اور بہت بار ان سے بتایا گیا جو دکان کے باہر پٹری لگتی ہے اس کو صاف رکھا جائے لوگوں کی آمود رفت کے لیے اور وہ لگ بک دس سے بارہ فیٹ کی سڑک بھی انہیں انکروچ کی تھی ایک بڑی ایرانک بات ہے کہ جو لوگ اس ایم سی کو نکارتے رہتے ہیں تنقید کرتے رہتے ہیں کہ انکروچمنٹس کے خلاف کچھ ہو نہیں رہا ہے ٹرافک جیمز ہیں جب اس کے روٹ پہ جایا جاتا ہے تو پھر بھی تنقید ہوتی ہے دوسری بات مس انفرمیشن کیمپین ہے پورے قانون کے تحت جو سٹیٹری پرویجنز ہیں جو انکروچر ہوتا ہے اس کے ویرز کو امپاؤنٹ کیا جاتا ہے پھر واپس دیا جاتا ہے کسی نے سامان توڑا نہیں پروپر چالان کے تحت سامان اٹھایا جاتا ہے انپاؤنٹ کیا جاتا ہے پھر وہ جب آتے ان کو واپس دیا جاتا ہے تین چار بار اس سے پہلے ان سے گزارش ہوئی انہیں پھر بھی وہ ہی کیا اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑا فیشنیبل بن گیا ہے کہ کسی چیز کو جانے بغیر you stand in judgment you are in the entertainment business you are in the telecast business or the broadcast business don't stand in judgment before ascertaining the facts اور ان وینڈوں کے تہت بدنام کرنا توہمت لگانا this is not how civilized societies work چھبیس ہزار سے تیس ہزار تک street vendors انریجسٹرڈ ہیں سرینگر میں ان کی باز آبادکاری کا کام بھی ہو رہا ہے رہابلیٹیشن کا بھی ہو رہا ہے مگر اگر ایک free for all یہاں پہ رکھا جائے تو آپ کی سڑکوں پہ گاڑیاں نہیں چلیں گے ambulances hospitals نہیں پہنچیں گے you will have a complete structural, systemic and administrative as well as economic collapse تو پہلے facts کو ascertain کیجے SMC encroachment operations جو enforcement operations ان کو کارامت لا رہی ہے it is not a pleasant job but I have full faith in the officials of SMC ان کی موسیقی